بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب اطردین اویسی صاحب رکن اسمبلی وقائد مخننہ قلیس اتحاد المسلمین وچیئرمن وبانی سالہ علی ملدت ایڈوکیشن ٹرسٹ جناب احمد پاشا قادری صاحب جناب احمد بلالہ صاحب جناب امتاز احمد خان صاحب جناب میراد صاحب برہن الدین اویسی صاحب ایڈیٹر روزنا میں اعتماد ملیس اتحاد المسلمین کے موزد صدر مطمدین حراقی نے بل دیا بارکاتہ سالالہ کی تمام موزد شخصیات اور یہاں کے تمام تنظیم کے ذمہ داران میں آپ تمام کو موارک بات دیتا ہوں اور ساتھی صاحب اکبر الدین اویسی کو موارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ وہ سالہ علی ملد ایڈوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے سالالہ میں ایک اویسی سکول آف ایکسلنس کی عمارت کا سنگ منیاد آز رکھا گیا اور الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کرم اور فضل سے اور آپ تمام کی دعاوں کی وجہ سے جل سے جل یہ عمارت تعمیر ہوگی اور اس میں یہاں پر ایک بڑی تعداد میں وریب بچے اور بچیاں علم حاصل کریں گے علم یاد رکھیے ایک لازوال دولت ہے علم ترقی کی زمانت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی مانگ کی کس چیز کے لئے کہا کہ مانگو مجھ سے تو قرآن شریف میں آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میرے حبیب آپ مجھ سے علم کی ذاتی طلب کیجئے اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ علم کی اہمیت کا اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے علم ایک نور ہے اور جہالت ظلم ہے جو علم حاصل کرے گا وہ جہالت کے راستوں کو ختم کرے گا اور رحیاء علم میں قرآن غزال رحمت اللہ نے نکھا کہ جو علم سیکھتا ہے اس لیے کہ دوسروں کو سکھائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ستر صدیقوں کا سواب دیتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس اگر ہے تو علم کا ہے اور جو دین پر آپ اور ہم چلتے ہیں وہ دین اسلام ہم تمام سے کہتا ہے کہ تم خدا کو نہیں پہچان سکتے جب تک تم علم حاصل نہیں کروگے یہ دین ہم اس کو پیغام دیتا ہے کہ تم جاہل رہ کر دین اسلام پر عمل نہیں کر سکتے جس یہ دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس دین کے تقاضی یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں تعلیم یافتہ بنائے اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے اور خاص طور سے پرانے شہر میں جو ہمارے ناقوانگی کا تناسب ہے چھے اور چودہ سال کے بچوں میں باویس پرسنٹ مسلمان بچے الیٹریٹ ہیں وہی ہمارے اندو بھائیوں میں صرف نائن پائنٹ سکھ پرسنٹ ہیں اور پندرہ اور اکیس سال کے درمیان میں ناقوانگی کا تناسب الیٹریٹریسی کا تناسب مسلمانوں میں فورٹی سکھ پرسنٹ ہے اور ہمارے اندو بھائیوں میں باویس پرسنٹ ہے اتنا سب کرنے کے باوجود بھی ہم کو اور کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے اور بچیاں خاص طور سے بچیاں علم حاصل کریں اور میں نے بھی اپنے امپی فنڈ سے یہاں پر بارکس میں ایک اور اپی دیا ہوں سکول اور کالیج کی بیڈلنگ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کام شروع ہو چکا ہے اور جیسا یہ کام تکمیل کو پہنچے گا آپ تمام کے سامنے اس کا خطابی کیا جائے گا میری آپ تمام صدبان گزارش ہے کہ ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں ان کو علم حاصل کرائیں خاص طور سے ہماری بچیوں کو صرف دسویں جماعت تک پڑھا کر ان کی شادیہ مت کریے یقیناً شادی کرنا ہے ہر باپ کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کی صحیح عمر میں شادی ہو جائے اچھے لڑکر اچھے گھرانے میں کی جائے یقیناً میں اس ذمہ داری کو سمجھتا ہوں مگر ہم تمام کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے پورا شب دور میں بچوں سے زیادہ ہم کو اپنے بچیوں کے علم تعلیم کی طرف بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اکبر الدین اویسی صاحب کی جانے سے چلائے جانے والے جتنے سکول ہیں اس میں الحمدللہ تیرا خبار بچے مفتعلیم چیلنج علم کا ہمارے سامنے ہے کہ ایک عدمی یا ایک سیاسی جماعت یا ایک شخص نہیں کر سکتا تمام کو مل کر اپنے اپنے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا کوئی بچہ سکول سے محروم نہ ہو سکے میں آپ تمام اہلیانِ بارکہ سسالالہ سفیل کرتا ہوں کہ آپ تمام کا تعاون آپ تمام کی تعاید ہمیشہ رہی ہیں اور آپ تمام کی کوشش بھی ہم تمام کرنی چاہیے کہ ہماری بستی میں ہمارے سلاقے میں کوئی بچہ سکول سے محروم نہ ہو بلکہ ہر بچہ اور بچی سکول میں پڑھے علم حاصل کریں طاقتور بنیں اور بغیر علم کے انطاقتور نہیں بن سکتے اگر جہالت کا خاتمہ کرنا ہے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے استحال کو ختم کرنا ہے اگر مسلمانوں کو اپنا کھوئے ہوئی عظمت کو حاصل کرنا ہے اگر مسلمانوں کو مومن بننا ہے مسلمانوں کو ظالم باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں کیاں سے بلکہ حاصل ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے پہلی انویسٹی کا قائم کی مدینہ دے ملوران مسجد نوامی میں اصابِ صوفہ کے چبترے پر صحابہ اکرام بڑھتے تھے حیدر آباد کے مشہور علیم دین جو اپنی زندگی فرانس میں گزارے پروفیسر حمد اللہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے صحابی تھے جو اس وقت دنیا کی پانچ پانچ زمانیں بولنا اور لکھنا جانتے تھے اب آپ اندازہ لگائیے دین کا پیغام یہ دین کا تخاظہ کیا ہے بہرحال میں مبارک بات دیتا ہوں اکبر الدین ویسی صحاب کو اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے اور یہ نیک کام لے اور یہ جو اداریات خائم کے جا رہے ہیں اللہ تعالی اپنے فضل اور کرم سے اس کو آباد اور خائم رکھے اور جس نیک نیتی کے ساتھ اس کام کا آراز کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس کے مطابق عجر فرمائے اور یقینا یہ کام سیاستدانوں کو کرنا ہے کیونکہ اور تو حاصل کرنا بہت آسان کام ہے مگر عوام کو کچھ واپس دینا یہ سیاستدان کی سب سے بڑی کامیاتی ہے میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے اس تقریب میں اور ایک خوشی کے موقع پر آپ نے شرکت کی یقینا انشاءاللہ تعالی منلس اتحاد المسلمین اور اس کے تمام راکین آئے دن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ کو ان کے جائز حقوق اور مطالبات جو ہندوستائن کی کانسٹوشن نے دیئے وہ آپ تک ملے آپ تک پہنچائے میں پھر سے آپ کا اور اکبر الدین اور سیاح کا شکریہ دا کرتا ہوں واخر وطاوان الحمدللہ رب العالمين آج امر seconds آج یو آج دیگر